ہیلو فینڈز ویلکم تو کرکٹ لورز یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان اور انڈیا کے ایشیا کپ کے حوالے سے جو پانچ بیٹسمن ٹاپ کے پاکستان کے ہیں اور جو ٹاپ بیٹسمن انڈیا کے ہیں اس حوالے سے ہم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل کرکٹ لورز سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بھی بٹن دبا دیں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے آپ کو مل سکے اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور کومنٹ باکس پر آپ کی رائے بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں ہمارے لیے اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو پاکستان کی طرف سے نمبر ون پہ آئیں گے بابر اعظم جبکہ انڈیا کی طرف سے نمبر ون پہ آئیں گے رہت شرما اگر دونوں کا ریکارٹ دیکھا جائے تو اس وقت اب تک پاکستان کے بابر اعظم نے سیونٹی فور میچز کھیلیں جبکہ رہت شرما نے ایک سو بتیس میچز کھیلیں بابر اعظم نے دوزار چھ سو چھاسی رنز بنائے رہت شرما نے تین ازار چار سو ستاسی رنز بنائے بابر اعظم کا آئی ایسٹ ایک سو بائیس ہے جبکہ رہت شرما کا ایک سو اٹھارہ ہیں دونوں نے ایک ایک سنچیں کی ہیں بابر اعظم کا جو ایوریج ہے وہ فورٹی فائی پلس ہے جبکہ رہت شرما کا ٹوینٹی سوری تھرٹی ٹو پوائنٹ ایٹ ہے جبکہ سٹرائک ریٹ بابر اعظم کا ایک سو نتیس شریعہ چار چار جبکہ رہت شرما کا سٹرائک ریٹ بھی بابر اعظم سے زیادہ ہے بابرازم کا سٹرائک ریٹ ایک سو نتیس جبکہ رہوت شرمہ کا ایک سو چالیس سے یہ تھا نمبر ون دوسرا اگر اپننگ کی بات کی جائے تو انڈیا کی طرف سے ممکنہ اپنر جو ہو سکتے ہیں وہ ہیں آکی آر راول جبکہ پاکستان کی طرف سے محمد رزوان محمد رزوان جو کہ پچھلے سال ٹی ٹوینٹی کریکٹر آفتہ ائر بھی رہے ہیں محمد رزوان نے چھپن میچز کے لئے سولہ سو باسٹرنز بنائے ہیں اور کیار راول نے بھی چھپن میچز کے لئے اٹھارہ سو کتیس رنز بنائے ہیں ایک سو چار آئی ایسٹ ہے محمد رزوان کا جبکہ ایک سو دس آئی ایسٹ ہے کیار راول کا اگر ایوریج کی بات کی جائے تو محمد رزوان کی ایوریج ہے ففٹی پلس جبکہ کیار راول کی فورٹی پلس سٹرائک ریٹ جو کہ محمد رزوان کا کم ہے کیار راول سے کیار راول کا ایک سو بیالیس جبکہ محمد رزوان کا ایک سو اٹھائیس تو یہ تھا دوسرے اپنر دوستو اس میں بھی کیا راول کا سٹرائک ریٹ محمد رضوان سے زیادہ ہے جبکہ تیسرے نمبر پہ اگر دیکھا جائے تو تیسرے نمبر پہ پاکستان کی طرف سے کھیلیں گے فخر زمان جبکہ انڈیا کے سپر سٹار کھیلیں گے وراہت کولی وراہت کولی نے 99 میچز کھیلے ہیں 3308 رنز بنائے ہیں 65 میچز کھیلے ہیں فخر زمان نے 1253 رنز بنائے ہیں 94 آئی ایسٹ ہے وراہت کولی کا جبکہ 91 آئی ایسٹ ہے فخر زمان کا 50 پلس ایوریج ہے وراہت کولی کی جبکہ 22.37 ایوریج ہے فخر زمان کی سٹرائک ریٹ بھی وراہت کولی کا زیادہ ہے سٹرائک ریٹ کی اگر دیکھا جائے تو 137 سٹرائک ریٹ ہے وراہت کولی کا جبکہ 133 سٹرائک ریٹ ہے فخر زمان کا نوڈ آوٹ دوستو وراہت کولی جو کہ دنیا کے بہت بڑے بیٹس میں نے لیکن اگر اس وقت ان کی موجودہ فارم دیکھی جائے تو وہ کوئی خاص نہیں چل رہی ہاں فور دفیسٹ فور وراہت کولی اگر ہم چوتھے نمبر پہ اگر دیکھا جائے چوتھے نمبر پہ پاکستان کی طرف سے جو کھلاری کھیلنے کے لیے آ سکتے ہیں وہ ہیں خوش دل شاہ اور انڈیا کی طرف سے سوریا کمار یادیو سوریا کمار یادیو جن کا پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیزہ وردہ سپیٹنگ کر رہے ہیں تئیس میچز سوریا کمار یادیو نے کھیلے چھے سو بتر رنز بنائے تیرہ میچز خوش دل شاہ نے کھیلے ایک سو ٹھاسی رنز بنائے آئی ایسٹ ہے سوریا کمار یادیو کا ایک سو سترہ جو انگلینڈ کے خلاف انہوں نے بنایا تھا جبکہ چھتیس ناٹہ اٹھا ہے خوش دل شاہ کا تئیس کی ایوریج ہے خوش دل شاہ کی جبکہ سین تیس کی سوریا کمار یادیو کی اگر سٹرائک ریٹ کا دیکھا جائے یہاں پہ تو سٹرائک ریٹ سوریا کمار یادیو کا بہت زیادہ ہے ایک سو پچھتر اشاریہ پنتالیس کا جبکہ خوش دل شاہ کا ایک سو سات لیکن خوش تل شاہ بھی ایک کلین اٹنگ کے لیے جانے جاتے ہیں یہاں پہ بھی ذرا ایک ٹاف کمپیٹیشن ہوگا لیکن ادھر بھی خوش دل شاہ کا پڑھلا تھوڑا باری نظر آ رہا ہے سوریا کمار یادیو کا پڑھلا باری نظر آ رہا ہے خوش دل شاہ سے اگر ہم پانچویں نمبر پہ اگر دیکھا جائے تو پانچویں نمبر پہ جو پاکستان کی طرف سے ممکنہ کھلاری ہو سکتے ہیں وہ ہوں گے راشہ پینٹ نے دوستو اب تک 54 میچز کھلے ہیں آٹھ سو ترہی رنز بنائے ہیں جبکہ آسیف علی نے 49 میچوں میں 435 رنز بنائے ہیں پینٹ کا آئی ایسٹ ہے 65 اور ایبریج ہے 23 جبکہ سٹرائک ریٹ ایک سو چھپیس کا جبکہ آسیف علی کا آئی ایسٹ ہے 41 اور ایبریج ہے سترہ ایشاریہ چار کی جبکہ سٹرائک ریٹ جوکہ ایک سو تینتیس یا آٹھ چار کا ہے یہ دونوں اکھلاری جوکہ میچ فینشر ہیں آسیف علی نے بھی ورلڈ کپ میں ایک دو میچز بڑے اچھے فینش کیے تھے جبکہ راشہ پینٹ بھی اچھا فینش کر لیتے ہیں اچھی اٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی بیٹنگ لائن میں آپ کا پسندیدہ اکھلاری کون سا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا کھلاری زیادہ سکور کرے گا کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی میری نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ